اسلام علیکم ولکم تو احمد انٹیری ڈیزائن فاملی کیسے آپ سب لوگ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ون کنال سفٹی بائی نائنٹی ڈی ایچ اے فیس ٹو اسلام آباد کا گھر شیئر کروں گا جس کو بہت ہی خوبصورت دیزائن کے ساتھ بنایا گیا اسی ویڈیو میں آگے جا کے آپ کے ساتھ اس کا پلان انٹیری اور ڈیوانڈ بھی شیئر کروں گا پلیز ویڈیو کا انٹرک لازمی دیکھئے گا اگر ویڈیو چلکتے ہیں پلیز ویڈ بہت ہی خوبصورت یہاں پہ فانوس انسٹال کیا گیا رائٹ طرف سٹیرز کا دور ہے اور لیف سائیڈ پہ ڈائنگ روم کا دور دیا گیا چلتے ہیں اسی دور سے اس کے ڈائنگ روم کی طرف تو یہ آگے جی ہم اس کے ڈائنگ روم میں یہاں پہ آپ اس کی فلورنگ دے سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن دے سکتے ہیں ڈائنگ اور ڈائننگ کو یہاں پہ کمبائن رکھا گیا جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ ڈائنگ ہے اور بلکل سٹیر جائیں تو یہ اس کا ڈائ کو اپن کچن دیا گیا ہے اس اپن کچن کا ڈیٹیل میں ریویو دیتا ہوں اور اس طرف اس کا ڈائنگ دیا گیا ہے یہاں پہ آپ اس کا ڈائنگ پوائنٹ دے سکتے ہیں منڈو جو ہے وہ سائیڈ اوپن سپیس میں اس کی اپن ہوتی ہے اور اسی طرح یہ فل ویو سلیونگ کا دوسرے انگلز ہی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں فلورنگ وائٹ آل اور وائٹ بارٹر میں یہاں پہ بھی آپ دے سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت جو ہے فانوس انسٹال کیا گیا اور بلکل سامنے جیسے کہ بتایا ہے کہ یہاں پہ اوپن کچن دیا گیا ہے یہاں پہ آپ انٹر ہوتے ہیں آپ دے سکتے ہیں کتن کمیر ڈیزائن کو وائٹ تھی میں یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے کچن کی سلاب جو ہے اس کو بلیک رکھا گیا ہے اور اسی طرح جو یہاں پہ کچن کی جو تھیم یوز کی گئی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے سامنے جو دور نظر آ رہا ہے یہ جو ہے ورکنگ کچن کا ہے اور یہ فل ویو اس کچن کا آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کچن سے اگر ہم لیونگ سے اور کچن سے آگے جائیں تو بیک سیڈ پہ ہمیں تین بیڈ روم ملتے ہیں تو ہم ان تینوں کو ون بائی ون وزٹ کر لیتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں فرس بیڈ میں ہم آگے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ فل ویو اس بیڈ کا ونڈو سامنے دی گئی ہے یہاں پہ وائٹ آر وائٹ بارٹر میں فلورنگ ہے اور اسی طرح سیلنگ ڈیزائن جو ہے اس کو ٹوٹلی وائٹ تھی میں یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے بلکل سامنے جو ہے وہ وارڈروب اور جو ہے اس کا اٹیچ واش روم دیا گیا ہے یہ سامنے اس کا وارڈروب ڈیزائن آپ دے سکتے ہیں اور اس کے بلکل ساتھ اس کا اٹیچ واش روم ہے یہاں پہ آپ فلورنگ کی بات کریں تو بلیک ٹائل میں اس کی فلورنگ ہے ونڈی کا جو ڈیزائن ہے یہ پوٹا کی یہاں پہ فٹنگ کی گیا ہے ونڈی ڈیزائن آپ اس کی دے سکتے ہیں شاور کیمبر ملکل سیپرٹ ملے گا اور سپینش ٹائل کا یہاں پہ استعمال کیا گیا اور اس سیلنگ ڈیزائن جو ہے اس کو ٹوٹلی وائٹ ٹیم میں یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا یہ تھا جی اس بیڈروم کا وزیڈ اس کے بالکل ساتھ اس کا دوسرا بیڈروم دیا گیا یہ آگے جی ہم اس کے دوسرے بیڈروم میں یہاں پہ بھی آپ دے سکتے ہیں فل ویو اس بیڈر کا وارڈروب جو ہے یہاں پہ آپ کو بیڈروم کے اندر بھی ملے گی اور سیپرٹ جو ہے وارڈروب کے ساتھ بھی یہاں پہ وارڈروب انسٹال کی گیا ہے بالکل یہاں پہ سائٹ بھی اس کے ریکس بنے ہوئے اور اس طرف اس کا جو ہے سامنے سے وارڈروب اریا جو ہے فل وال پہ دیا گیا سیلنگ ڈیزائن جو ہے ٹوٹلی وائٹ ٹیم میں یہاں پہ ڈیزائن کی گیا ہے اور اسی طرح یہاں پہ اگر وارڈروب کی بات کی جائے تو یہاں پہ بھی آپ کو وارڈروب مل جاتی ہے اسی طرح اٹیچ وارڈروب میں رائٹ سائٹ پہ ٹوٹل جو ہے وارڈٹی اریا دے دیا گیا والز پہ اور فلورنگ پہ ٹوٹلی ٹائل کا استعمال ہے سامنے اس کا کموڈ ہے اور یہ فل ویو اس بات کا آپ دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں جی گراؤنڈ فور کے تھرڈ ون بیڈروب میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈو جو ہے سائیڈ اوپن سپیس میں اس کی بھی اوپن ہے جو گھر کے دونوں طرف سپیسز دی گئی ہیں سیلنگ ڈیزائن آپ اس کا دے سکتے ہیں اور اسی طرح اٹیچ وارڈروب کی بات کی جائے تو سامنے اس کا وارڈروب ایریا جاتا ہے اور دونوں طرف وارڈروب دیئے گئے ہیں اور وینٹی کموڈ والپے ٹائل کا استعمال ٹوٹلی جو سپانش کیا گیا ہے سیلنگ ڈیزائن کو وارڈ تھی میں یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس طرف اس کا جو ہے وہ شاہ اور کیبن بلکل سپرڈ کر کے یہاں پہ ڈیزائن کر دیا گیا ہے یہ تھا جی اس کے گراؤنڈ فور کا وزٹ اب جلتے ہیں اسی کے فرس فلور پہ اور اس کے ساتھ جا کے آپ کے ساتھ پلان جو ہے اس کا ڈیٹویل میں شیئر کر دیتے ہیں یہ ٹو یونٹ کھا رہا ہے اگر اوپر والا پورشن آپ رینڈ پہ دینا چاہے تو یہاں پہ سٹیئرز کے لیے بلکل سپرڈ ہے دور دے کے اس کو بلکل سپرڈ کر دیا گیا اور اس کے سائیڈ جو ہے وہ سپیس سے بھی ایک دور دیکھے ایکسس دی گیا سٹیئرز کو تاکہ ٹو فیملیز اگر رہنا چاہیں تو وہ بڑا ایزیلی رہ سکتی ہیں یہ اس کی مین انٹرس ہے ایک بڈ نوم اس کا جو ہے فرنٹ پہ ہے اور یہ اس کی جو ہے فرس فلور کی مین انٹرس ہے تو یہاں سے ہمیں انٹر ہوتے ہیں تو لیف سائیڈ پہ ہمیں سٹور ملتا ہے رائٹ سائیڈ پہ ہمیں کچن مل جاتا ہے سلائڈنگ دور کے ساتھ اس کو ہم بعد میں وزٹ کریں گے اور یہاں پہ ہمیں ایک وائیڈ ایریا میں لیونگ مل جاتا ہے ایلی ڈی پوائنٹ آپ دے سکتے ہیں سامنے وینڈو رکھی گئے اس لیونگ کی وینٹیلیشن کے لیے اور یہ فل ویو کی بات کی جائے تو توٹلی جو ہے آخ وائٹ کلر جو ہے والس بھی گیا گیا فلورنگ کو توٹلی وائٹ رکھا گیا اور اسی طرح جو سلنگ ڈیزائن ہے اس کو بھی یہاں پہ توٹلی وائٹ اور سمپل سلنگ ڈیزائن یہاں پہ رکھا گیا ہے سامنے اس کا دیکھا اپنے چینڈلیئر اب یہاں پہ اس کا کچن کی بات کی جائے تو بڑا ہی خوبصورت فرس ٹور پہ کچن بنایا گیا ٹوٹلی ووڈن کی ٹیم یہاں پہ رکھی گیا کچن کی سلاپ کچن ہوت یہاں پہ دیا گیا ریکس بڑے خوبصورت یہاں پہ اس کے بنائے گیا اور یہ سامنے آپ اس کی وینڈو دے سکتے ہیں سنگ یہاں پہ دیا گیا کیابنٹس بڑی خوبصورت اس کی رکھی گئی ہے اور یہ تھا جس کچن کا ریو اب چلتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے بیڈروم جو دے گئے گئے ہیں بیک شائیڈ پہ پھر یہاں پہ جو ہے وہ تین بیڈروم آپ کو مل جاتے ہیں اور ایک بیڈروم فرنٹ پہ مل جاتا ہے آپ کو یہ فل ویو اس بیڈ کا وارڈوپ جو ہے جیسا کہ گراؤنڈ فور کے بیڈروم میں دی گئی تھی بلکل سیم یہاں پہ بھی وارڈوپ دی گئی ہے اور اسی طرح جو اٹیج واشروم کے ساتھ بھی وارڈوپ انسٹال کی گئی ہے تو آپ کو بیڈروم میں بھی وارڈوپ مل جاتی ہے اور واشروم کے سامنے بھی وارڈوپ مل جاتی ہے یہ اس کا وینٹی ڈیزائن بلکل سیم جیسا گراؤنڈ فور میں تھا وینٹی میرر آپ دے سکتے ہیں اوپر انسٹال کیا گیا ہے سیلنگ ڈیزائن اس کا اور یہاں پہ آپ کو شاور کیابن سیپرنڈ مل جاتا ہے اور کموڈ بھی یہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے چلتے ہیں جی اس کے جو ہے دوسرے بیڈروم میں یہ فل ویو اس بیڈ کا وینڈو یہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گی ٹوٹلی وائٹ تھیم میں جو ہے سیلنگ ڈیزائن فلورنگ اور آف وائٹ کلر میں اس والز پہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور اسی طرح وار ڈوب جو ہے وہ یہاں پہ بھی اس بیڈروم کے اس میں انسٹال کی گیا ہے اور یہاں پہ اٹیج واش روم کی بات کی جائے تو یہاں پہ جو سپینش ٹائل کا استعمال ہے شاور کیابن ہے پوٹا کی منٹی ہے کنسیل کموڈ یہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے چلتے ہیں اس کے لاشپن بیڈروم کی طرح اگر گھر کی یہاں پہ ڈیمانڈ کی بات کی جائے تو گیاران کروڑ پچیس لاکھ پیس گھر کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ کو اپنے گھر کا پلان انٹیریئر کنسیل کروانی ہے تو آپ ہم سے کنٹر کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ یو ڈیو پسند آئی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا تاکہ آنے والی بھی تمام ویڈیوز آپ تک اسی طرح پہنچتی رہیں یہ اس کا لاسٹ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں بھی ٹو سائیڈڈ وارڈ روپس ہیں سامنے وینیٹی کنسیل کموڈ اور اسی طرح شاہر کیابن دیا گیا پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا تاکہ آنے والی بھی تمام ویڈیوز آپ تک اسی طرح پہنچتی رہیں سامنے والی بھی تمام ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کردی سامنے والی بھی تمام ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کردی موسیقی